دوستو اگر آپ نے سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری کو پڑھا ہوگا تو یقینی طور پر آپ مصطفیٰ کمال عطا ترک کو بھی جانتی ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان اس بارے میں پڑھتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی تھی وہ کیسے برباد ہوئی تھی تو سب سے پہلا نام جو اس انسان کے دماغ میں آتا ہے وہ مصطفیٰ کمال عطا ترک کا ہی آتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر مصطفیٰ کمال عطا ترک کون تھا اس نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری اور آخر کار کس طرح صرف ایک انسان یعنی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے دنیا کی ایک عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کو اکیلے ہی برباد کر دیا تھا اور اس سلطنت کو پوری دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ترکی کی باغ دور پوری طریقے سے مصطفیٰ کمال عطا ترک کے پاس آ گئی تھی تو اس نے ترکی میں کیسے کیسے قانون لاغو کیے اور کس طرح سے اسلامی کلچر کا مزا کڑایا تھا اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ترکی جیسے اسلامی دیش سے ایک اسلامی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا تھا اور وہاں پر غیر اسلامی قانون لاغو کیے تھے یعنی ہر وہ قانون لاغو کیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا پھر بھی آج ترکی کے بہت سارے لوگ اسے اپنا فادر آف نیشن یعنی اپنے دیش کا راشت پتا مانتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں مصطفیٰ کمال عطا ترک کو لے کر آپ کے دماغ میں جتنے بھی سوال ہیں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح لائک کریں تاکہ اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں مصطفیٰ کمال عطا ترک جسے مصطفیٰ کمال پاشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی پیدائش 1881 میں ہوئی تھی مصطفیٰ کمال عطا ترک کے والد کا نام علی رضا اور ماں کا نام زبیدہ بیغم تھا دوستو مصطفیٰ کمال عطا ترک کے سر سے ان کے باپ کا سایہ بہت ہی کم عمر میں یعنی بچپن میں ہی اڑ گیا تھا ان کی ماں نے ہی ان کی پوری طریقے سے پرورش کی تھی جب مصطفیٰ کمال عطا ترک تھوڑا سمجھدار ہوا تو ان کی ماں نے انہیں ایک مکتب میں بھیجنا شروع کر دیا تھا یعنی ان کو ایک مدرسے میں داخلہ دلوا دیا گیا تھا لیکن یہ بچپن سے ہی بہت زیادہ شیطان اور مارپیٹ کرنے والا انسان تھا اسی وجہ سے جب یہ گیارہ سال کی عمر کا ہوا تو مدرسے سے اس کو مارپیٹ کی وجہ سے ہی نکال دیا گیا تھا یہی وجہ تھی کہ یہ بچپن سے ہی جنگی معاملات میں بہت زیادہ دلچسپ بھی لیا کرتا تھا اور بہت کم عمر میں ہی جنگی معاملات میں صلاحیت رکھنے لگا تھا دوستو آپ سب کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ جس سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ رول کمال عطا ترک کا مانا جاتا ہے وہی کمال عطا ترک سلطنت عثمانیہ کی آرمی میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا تھا 1893 سے لے کر 1919 تک مصطفیٰ کمال عطا ترک سلطنت عثمانیہ کی فوج میں جنرل کے عہدے پر ہی رہا تھا وہ بات الگ ہے کہ اس کے عہدے بدلتے رہی تھے یعنی کبھی کسی پوسٹ پر تھا تو کبھی کسی پوسٹ پر دوستو اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک کو ترکی کی لوگوں کا سپورٹ اور ساتھ کیسے ملا تھا اور ترکی کے لوگوں نے اسے اپنا ہیرو کیوں مانا تھا تو اس کے لیے ہمیں اپنی کہانی کو فسٹ ورل وار سے ذرا تھوڑا پہلے سے شروع کرنا ہوگا دوستو فسٹ ورل وار میں سلطنت عثمانیہ جرمن کے ساتھ تھی کیونکہ انہیں یہ اندازہ تھا کہ جیت ہم ہی کو ہوگی لیکن پھر دیرے دیرے تصویر بدلتی چلی گئی سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی چلی گئی اور انیس سو پندرہ میں ایسے حالات ہو گئے کہ برٹین نے قسطنطنیہ یعنی جس سے آج استامبول کہا جاتا ہے اس کو بھی کیپچر کرنے کی کوشش کر لی تھی وہاں کے سلطان بھی حیران ہو گئے تھے برٹین کی بمباری سے پوری عثمانی فوج میں افرات افریقہ محل بن چکا تھا سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب پوری طریقے سے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ ہو جائے گا کیونکہ ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم ہار چکے ہیں لیکن پھر اچانک سے ان کی فوج میں ایک ایسا جنرل نمودار ہوا جس نے پوری جنگ کی تصویر بدل دی اس جنرل کا نام تھا مصطفیٰ کمال اتاترک کیونکہ مصطفیٰ کمال اتاترک اپنی تقریر کے ذریعے سے لوگوں کو اُبھارنے کا بڑا اچھا ہونر رکھتا تھا اس نے عثمانی فوج کے سامنے اپنی تقریریں شروع کی اور عثمانی فوج کے اندر جنون پیدا کیا اور ان کو یہ خطاب کیا کہ میں تم کو بھاگتا ہوا دیکھنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ تم یہی پر مر جاؤ دیکھتے ہی دیکھتے عثمانی فوج کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو گیا اور جتنے بھی علاقے پر عثمانی فوج کے قبضہ ہو چکا تھا دھیرے دھیرے وہ تمام علاقے عثمانی فوج نے اپنے ہی قبضے میں لے لیے اور تمام دشمن فوجوں کو عثمانی سلطنت سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اسی دن سے مصطفیٰ کمال عطا ترک پوری ترکی قوم کے لیے اور خاص طور سے اس دور کے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ کی نظر میں ایک ہیرو بن گیا تھا تمام لوگوں کو مصطفیٰ کمال عطا ترک میں ایک بڑا ہیرو نظر آنے لگا تھا اس کے بعد مسلسل مصطفیٰ کمال پاشا سلطنت عثمانیہ کی فوج میں شامل رہا اور اپنے بڑے بڑے کارنا میں انجام دیتا رہا دوستو جب جرمن اور سلطنت عثمانیہ کی شکست کے ساتھ فست ورل وار ختم ہوا تو کیونکہ سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بہت سے قریبی دشمن ملکوں نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر کے اس کے بہت سارے قیمتی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ جس ترکی کو آج ہم دنیا کے نقشے میں دیکھتے ہیں اس ترکی میں سے بھی آدھے سے زیادہ حصہ بریٹین جیسے دیش اپنے قبضے میں لے چکے تھے لیکن ایسے سنجیدہ حالات میں بھی مصطفیٰ کمال اطا ترک نے پوری فوج کی باغڈور سمالی اور ان تمام علاقوں کو پھر سے ترکی میں ہی شامل کر لیا جو علاقے ترکی کے ہوا کرتے تھے لیکن اس پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا تھا ان تمام چیزوں نے مصطفیٰ کمال اطا ترک کو پوری ترکی میں ایک رہنما کے طور پر بنا دیا تھا اگر اس دور میں سب سے بڑا کوئی ہیرو تھا تو وہ مصطفیٰ کمال اطا ترک تھا لیکن دوستو کسی کو بھی اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے جس سلطنت کی فوج میں رہ کر اتنی زیادہ شہرت حاصل کی ہے اور جس سلطنت کی فوج کی مدد سے ہی وہ پورے ترکی کا ہیرو بنا ہے اسی سلطنت کا یہ انسان ایک دن تختہ پلٹ کر دے گا دوستو کیونکہ مصطفیٰ کمال اطا ترک کو ترکی کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ ترکی کی فوج کی بھی سپورٹ حاصل تھی اس نے ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھا کر اور سلطنت عثمانیہ کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے بریٹین اور روس جیسے طاقتور ملکوں کے ساتھ مل کر گر جوڑ کر لیا اور ان دیشوں کا بھی سمرتن حاصل کر لیا جو دیش پہلے سے ہی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بغابت کر کے الگ ہو گئے تھے اور وہ الگ ہونے والے دیش زیادہ تر مسلم دیش ہی تھے دوستو مصطفیٰ کمال اطا ترکی لیڈرشپ میں پورے ترکی میں یہ آندولن چلایا گیا کہ ہم لوگوں کو بھی آزاد کیا جائے اور ہم لوگ بھی اب اپنے ہی ووٹ سے اپنے نیتاؤں کو چننا چاہتے ہیں اور خلافت میں نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ اس بات سے متفق تھے تو وہیں کچھ لوگ اس آندولن کے مخالب بھی تھے لیکن آخر کار ان تمام طاقتوں کے ساتھ مل کر مصطفیٰ کمال اطا ترک نے اس وقت کی کمزور سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے سمجھوتا کیا اس سمجھوتے کے تحت ترکی سے سلطنت عثمانیہ کو پوری طرح سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور ترکی کو ایک اسلامی ترکی سے سیکلر ترکی بنا کر ڈکلئر کر دیا گیا یعنی اس دن سے ترکی ایک سیکلر دیش بن چکا تھا ساتھ ہی ساتھ اس سمجھوتے میں ایک ضروری چیز یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے اس وقت کے موجودہ خلیفہ کو ان کے خود کے ملک یعنی ترکی سے باہر نکال دیا جائے ساتھ ہی ساتھ تمام مال کو اور تمام محلو وغیرہ کو سب کو ترکی دیش کے انڈر میں ہی لے لیا جائے اور اس سمجھوتے کی جو سب سے اہم شرط تھی وہ یہ تھی کہ ترکی اب سے لے کر آنے والے سو سال تک اپنے دیش کی ہی زمین سے تیل جیسی کوئی بھی چیز نہیں نکال سکتا ہے حالانکہ ترکی کی زمین میں ایسی بہت ساری قیمتی چیز موجود ہیں اس کے علاوہ ایک شرط یہ تھی کہ ترکی استانبول میں موجود اپنی ایک بندرگاہ جسے باسفورس کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کرے گا حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک ایسی بندرگاہ ہے اور سمندر کا ایک ایسا بورڈر ہے کہ جو یوروپ اور ایشیا کو آپس میں بڑی ہی کمدوری کے ساتھ ملاتا ہے اسی وجہ سے تمام ملکوں کے جو بجنس کے جہاز ہوتے ہیں یعنی بجنس پرپس کے وہ وہاں سے گزر کر جاتے ہیں لیکن اب وہ ایگریمنٹ 2023 میں کمپلیٹ ہونے والا ہے کیونکہ 2023 میں اس ایگریمنٹ کو پورے سو سال ہو جائیں گے 2023 میں جا کر ترکی کے اوپر سے وہ ساری پاوندیاں ہٹا لی جائیں گی جو 1923 میں اس کے اوپر لگائی گئی تھی 1923 میں سلطنت عثمانیہ کو پوری طرح سے ختم کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال عطا ترک نے اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کو اپنے ہی ملک سے باہر نکلوا دیا اور اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ترکی کے طور پر گھوشت کر دیا مصطفیٰ کمال عطا ترک کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے ترکی میں ہر وہ کام کیا جو اسلام کے خلاف تھا دوستو مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ترکی میں موجود ہزاروں مدرسوں پر پوری طریقے سے پاوندی لگا دی اور ان کو پورے طور پر بند کروا دیا گیا وہاں موجود تمام خانگاہوں پر بھی بین لگا دیا گیا ترکی کی عورتوں کو مردوں کے برابر درجہ دینے کے لیے مصطفیٰ کمال عطا ترک نے پردے پر پوری طرح سے پاوندی لگا دی اگر کوئی بھی عورت پردے میں دیکھی جاتی تھی تو اس کو سزا سنائی جاتی تھی ساتھ ہی مردوں کے لیے داڑی پر بھی بین لگا دیا گیا تھا عورتوں کے لیے اسکول کالیجز جیسی جگہ پر یوروپین لباس پہننا اور ننگے سر رہنا بلکل ضروری قرار دے دیا گیا تھا مزاروں جیسی جگہ پر جا کر وہاں پر دعا مانگنے پر پوری طرح سے پاوندی لگا دی گئی تھی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے حجری کلنڈر کو ختم کروا کے شمسی کلنڈر یعنی جو انگریزی کلنڈر ہوتا ہے اس کو شروع کروایا تھا اس دور میں اگر کسی کی جیب میں حجری کا کلنڈر یعنی اسلامی تاریخ کا کلنڈر نکل آتا تھا تو اسے فوراں سزا سنا دی جاتی تھی عثمانیوں کے دور میں جو جمعے کی اسلامی چھٹی ہوا کرتی تھی اس کو ختم کر کے اتبار کے دن کی چھٹی کو شروع کیا گیا تھا عربی زبان پر پوری طرح سے پاوندی لگا دی گئی یہاں تک کہ عربی قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے اپنے دور میں ترکی زبان میں قرآن کریم کو تیار کروایا تھا اور اس کی بہت ساری کوپیز لوگوں میں باٹی تھی اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویکی پیڈیا پر موجود وہی قرآن کریم ہے جو ترکی میں مصطفیٰ کمال عطا ترک کے حکم سے لکھوایا گیا تھا نماز، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت کو صرف ترکی زبان میں ہی کرنا ضرور قرار دے دیا گیا یعنی عربی میں کرنے پر بین لگا دیا گیا یہاں تک کہ کچھ وقت تو ترکی میں ایسا بھی گزرا تھا کہ وہاں پر عربی زبان میں ازان دینے پر بھی پاوندی لگا دی گئی تھی وہاں پر ازان صرف ترکی زبان میں ہی دی جاتی تھی وہاں کی آرمی میں جوٹی کے وقت نماز پڑھنے پر بھی پاوندی تھی اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہوا پایا جاتا تھا اسے فوراں سزا دی جاتی تھی لیکن دوستو پچھلے کچھ سالوں سے اب ترکی کی کمان رجب طیب اردوگان کے پاس ہے اور رجب طیب اردوگان کا نظریہ اور ان کی سوچ مصطفیٰ کمال اطا ترک سے بلکل مخالف ہے مصطفیٰ کمال اطا ترک نے جتنے بھی غیر اسلامی قانون اور اسلام مخالف قانونوں کو ترکی میں لگایا تھا ان میں سے زیادہ تر قانون رجب طیب اردوگان ہٹا چکے ہیں جیسا کہ داڑی پر پاوندی اب ہٹ چکی ہے اسی طرح عورتوں کو نقاب پہننے پر جو پاوندی تھی وہ بھی ہٹ چکی ہے آرمی میں رہ کر نماز پڑھنے پر پاوندی بھی اب ہٹائی جا چکی ہے جو مدرسو پر بین لگایا گیا تھا وہ اب ہٹایا جا چکا ہے بلکہ اب گورنمنٹ کی طرف سے خود مدرسو کو کھلوایا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی کام تھے جن پر پاوندی لگی ہوئی تھی اور ایک عام انسان پبلکلی نہیں کر سکتا تھا وہ اب بہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال عطا ترک نے جس اتحاسک مسجد یعنی آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں کنورٹ کیا تھا اس کو ابھی کچھ دن پہلے ہی اور چھاسی سال بعد رجب طیب اردوگان نے پھر سے مسجد میں تبدیل کر دیا ہے یعنی رجب طیب اردوگان کے ذریعے سے ترکی کی لوگوں میں ایک نئی امید جاگ اٹھی ہے دوستو اگر بات کی جائے مصطفیٰ کمال عطا ترک کی موت کے بارے میں تو کیونکہ مصطفیٰ کمال عطا ترک سیگریٹ اور شراب جیسی چیزوں کا استعمال حس سے زیادہ کیا کرتا تھا اسی وجہ سے اس کی باڈی کے اندرونی حصے کافی بیکار ہو چکے تھے اگر آپ اسلامی اتحاسکاروں کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک کی کوئی عام موت نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی باڈی میں اس کے جگر میں اس کو بہت بڑی پرابلم ہو گئی تھی اس کے جگر میں اس طرح کے جراسیم پیدا ہو گئے تھے کہ جو اس کو بہت زیادہ بیچین رکھتے تھے اس کے پورے جسم میں ان جراسیم کی وجہ سے ہمیشہ کھجلی مچتی رہتی تھی اپنی موت سے پہلے کئی دن تک یہ ہسپیٹل میں ایڈمنٹ بھی رہا تھا اور انہی جسمانی کیلوں کی وجہ سے ہی مصطفیٰ کمال عطا ترک کی موت ہوئی تھی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ وکی پیڈیا پر بھی جا کر چیک کریں گے تو آپ کو وکی پیڈیا پر مصطفیٰ کمال عطا ترک کی موت کی جو سب سے بڑی وجہ ملے گی وہ یہی ملے گی کہ یہ سیکریٹ اور شراب زیادہ پیتا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت بڑے مرض میں مبتلا ہوا تھا دوستو اس کی موت کے بعد بھی اس کے جنازے کو لے کر لوگوں میں اختلاف ہو گیا تھا کچھ ایسے لوگ جو اسلامی کلچر کو زیادہ فالو کرتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ مصطفیٰ کمال پاشا ایک مسلم ہے ہی نہیں اس لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے وہیں دوسری طرف اس کے سپورٹرز اس کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا نیتہ مانتے تھے لہٰذا ان لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی دوستو آج بھی ترکی میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک فو جو مصطفیٰ کمال پاشا کو اور مصطفیٰ کمال پاشا کی سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں وہیں دوسری طرف کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اس کے بالکل مخالف نظریہ رکھتے ہیں دوستو بلے ہی ایک طرف مصطفیٰ کمال اطا ترک نے ترکی کے تمام علاقے کی یوروپ دشمنوں سے حفاظت کی تھی لیکن دوسری طرف ہم اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ اس نے ترکی کے اندر ان قانونوں کو نافذ کیا کہ جس کی وجہ سے آج ترکی پوری طرح سے یوروپ کلچر میں سمایا ہوا ہے دوستو اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کا ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستو احباب رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ